اسلام علیکم ناظرین بڑی اور تعدادرین خبر سے آپ کو اگہہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے تلیمی دائروں کو دوبارہ باندھ کرنے کے حوالے سے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جی ہاں ناظرین شفقت محمود صاحب نے کیا کہا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ثبوت کے ساتھ نیوز شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکریب بٹن پر کلیک کر کے چینل سبسکریب کنیک ساتھ بیل نوٹفیکشن پر کلیک کر کے آل پر کلیک کر لیجیگا تاکہ ہر نیو نیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جب دوسری لہر کے کچھ کیسز سامنے آئے تھے تو پنجاب کے وزیر تلیم جناب مراد راس نے پریس کنفرنس میں کہا تھا کہ اتنی ضروری تلیم نہیں جیتنی ضروری ہمیں بچوں کی زندگی ہے لہٰذا اگر کیسز بڑھتے ہیں تو تلیم دیر ہمیں دوبارہ بند کر دینے چاہیے اسی طرح سے وزیر بلوچستان نے بھی کہا تھا کہ ہم تلیم دیر دوبارہ بند کرنے چاہیے اور ناظرین جیسا کہ شفقت محمور صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تلیم دیر دوبارہ بند نہیں کرنے ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم تلیم دیر دوبارہ بند کر دیں پہلے بھی بچوں کا وقت زائیں ہو چکا ہے ہم مزید وقت زائیں نہیں کرنا چاہتے تو ناظرین آج تلیم دیر دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے پاکستان کے سب وزیر تلیم کی طرف سے آج ایک میٹنگ کی گئی ہے جس میں پاکستان کے سب وزیر تلیم نے ویڈیو لینک کے ذریعے میٹنگ کی ہے آج ایک اجلاس طلب کیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ تلیم دیر دوبارہ بند نہیں ہوں گے تلیم دیر کھولے رہنے کا فیصلہ ہوا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ ساتا ہے کہ وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی یہ سیالات نہیں کہ ہم تلیم دیر دوبارہ بند کر دیں ابھی ہم نے تلیم دیر دوبارہ بند کرنے کا کوئی بھی منصوبہ نہیں بنایا